پریاغراش کے کوندیارہ علاقے میں نابالک دلت لڑکی کے اپہرڑ کا سنسری کھیش معاملہ سامنے آیا ہے جہاں خوٹرہ بازار علاقے میں سمان لینے گئی نابالک کا دبنگوں نے ہتھیاروں کے پل پر اپہرڑ کر لیا یہ گھٹنا منگلوار کی بتائی جا رہی ہے لیکن نامزد مقدمہ درش ہونے کے دو دن بعد پھر پولس یوٹی کا کوئی سراخ نہیں لگا پائی ہے پریجنوں کی تحریر پر چھے ابیوکتوں کے ویرود مقدمہ درش کر آروپیوں کے تلاش میں دبش دی جا رہی ہے دو آروپیوں کو ہراست میں لیا گیا ہے پوشتاج کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی کال ڈیٹیلز اور سی ڈی آر کے ادھار پر پولس ان آروپیوں کے تلاش میں جھٹی ہے پریجنوں کا آروپ ہے کہ لڑکی کے اپہرڑ کے بعد جب وہ شکایت لے کر آروپیوں کے گھر گئے تو وہاں پر ان کے ساتھ مار پیٹ کی گئے پولس نے پریجنوں کی تحریر پر گاؤں کے ہی محفوظ، سہراب، اپراہیم، حسنین اور ساتھ ہی چھے دبنگوں پر سنگین دھاراؤں میں مکتمہ درش کیا ہے ادھر یوٹی کی برامدگی اور آروپیوں کی گرفتاری کے لیے پولس کی تین الگ الگ ٹیموں کا گٹھن کیا گیا ہے پولس آروپیوں کی جلد گرفتاری کا دعویٰ کر رہی ہے شام تھانا کوندھیارا کے انترگت ایک ناوالیک بالکہ کے اپران کی سوشنا پرابت ہوئی سوشنا پرابت ہوتے ہی پولس دوارہ دھارہ تین سو تریسیک پوکسو ایکٹ و اندھاراؤں کے انترگت ابھیوگ پنجی کرت کیا گیا ابھیوگ میں نامجد دو وقتیوں کو پولس دوارہ پوستاج ہے تو تھانے پر بلائے گیا ہے دو اندھارے وقتی جن کا نام سرولانس و اندھار مادہموں سے پرکاش میں آیا ہے ان کو بھی پوستاج ہے تو ابھی تھانے پر بلائے گیا ہے جادہ جانکاری کے ساتھ سمدھاتا مانویند پرتاپ سنگھ ہمارے ساتھ پول لائن پر جڑ گیا ہے مانویند کیا کچھ وجہ بتائی جاری ہے کیونکہ دو دن بیچ چکے ہیں اور ابھی تک نابالک یوٹی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چل پایا ہے یہ دکھے گھر والوں کا کہنا ہے کہ گاؤں کے دبنگ ہیں اور وہ لڑکی پور پھاتر کے لے گئے ہیں اور باقیدہ ان کا نام درج کرائے گیا ہے اس کے بعد بھی پولیس نے بھی تکراروائی نہیں کیا ہے اور دوسرے چراب پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ جو آروکی ہیں ان سب کو بہت جلدی گرفتار کر لیے جائے گا اور جس طرح سے حملہ درج ہوا ہے وہ سب سے اقلاب تک کاروائی کی جائے گی اور اس کے بعد دوسری طرف جو ہے جو بھر والے ہیں ان کا کہنا ہے کہ پولیس والے پورے معاملے میں جو دوسرا پکھ ہے وہ دبنگ ہیں وہ لوگ رفاوشالی لوگ ہیں ان کے گھر میں کئی رام پردھان اور بلاک پر مکھ ہوگے رہے ہیں اس کے چلتے پولیس کاروائی کرنے میں تھوڑا سا ہیلہ حوالی کر رہی ہے اور اسی وجہ سے لڑکی نہیں برامت ہو پا رہی ہے اور اسی کے چلتے ابھی تک دو دن دیت جانے کے بعد بھی اس کو برامت نہیں کر پائے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ پولیس اس پورے معاملے میں لڑکی کو سب تک برامت کرتی ہے اور جب لڑکی برامت ہوگی جب سب ہی آروکیوں کے گرفتاری ہوگی تب ہی پورا معاملہ کھل کر کے سامنے آئے گا مانوین لیکن اس پورے معاملے میں دو لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے پوچھتاچ میں کیا کچھ باتیں سامنے نکل کر آئی ہیں بھی تک یہ دیکھے پوچھتاچ میں یہ بتایا ہے دوسرا پس جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ لڑکی اپنی مرجی سے گئی ہے کسی لڑکے سے اس کا کچھ سممند ہے اس کے چلتے لڑکی گئی ہے اور بے وجہ ان کو فسائے جا رہا ہے ان کا کوئی اس میں بھومیتا نہیں ہے پولیس میں کیونکہ نابالک ہے لڑکی تو اس معاملے میں پولیس کو سکت کاروائی کے لیے جو اپسو ایکٹ ہے اس کے تہت دین مقدمہ درج کیا گیا ہے دیکھنا یہ اوکر کہ پولیس سبھی آروپیوں کو کب گریفتار کرتی وہ کس طرح سے کاروائی کرتی بیلکل مانوین لیکن کیونکہ پولیس کی کارشیلی پر بھی سوال کھڑے ہو رہے ہیں لاپروہی بھی یہاں کہی جا سکتی ہے کہ ابھی تک دو دن بیچ چکے ہیں لیکن ابھی تک آپ آرد یوتی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں چل پایا ہے شکریہ اسپوری جانکاری کے لیے